اسلام علیکم ایبریون میں لیٹل انایا آج آپ لوگ کے ساتھ اپنی ماما کا چینل تیک آور کر کے آگئی ہوں آپ نے مجھے دیکھا ہوگا نا میں آپ کو کیسی لگی ہوں اور میں آپ کے ساتھ اپنا مارننگ روٹین شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگ کو میرا مارننگ روٹین دیکھ کے کیسے لگے گا آپ ضرور بتانا چلیں ہم چلتے ہیں اپنی مارننگ روٹین کی طرف نارملی میں ماما سے پہلے اٹھ جاتی ہوں جب میں ہوتی ہوں تو مجھے بھوک لگی ہوتی ہے اور میں اپنے پلوں پر بھی نہیں ہوتی میں ماما کے برابر میں ہوتی ہوں پھر ماما مجھے ملک دیتی ہے مگر میں اس سے پہلے اپنی بارڈی کو سٹریچ کرتی ہوں مجھے سٹریچنگ کرنا بہت اچھی لگتی ہے آپ بھی کیا کرو پھر ماما مجھے ملک دیکھ کے پھر مجھے واپس سے اس پر لٹا دیتی ہے میں تھوڑی در کیلی کرتی ہوں جب میں کھیل دیتی ہوں تو میں تھنک جاتی ہوں پھر ماما آتی ہے اور میرا اچھی سے مساج کرتی ہے اور وہ بھی جانسز آئل کے ساتھ کرتی ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کی سمیل بھی مجھے اچھی لگتی ہے اور جب بہت ریلیکس فیل کرتی ہوں مساج کر دیتی ہے ماما پھر میں تھوڑے دیر دوبارہ سے سو جاتی ہوں چوتی سے نیند لے کے اٹھتی ہوں تو میرا فریشپ ہونے کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر ماما مجھے بات کے لیے لے کے جاتی ہے آپ لوگ یہیں دیروں میں بات لے کے آتی ہوں یہ دیکھیں میں کتنا اچھے سے بات لے کر آئی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے بات لینا ماما مجھے کلین کریں گی پھر مجھے پرس اپ کریں گی آپ بتانا میں کیسے لگ رہی ہوں پرس اپ ہو گئی پر نوز کلین کرتے ہوئے میں نے رونا شروع کر دیا مجھے نوز کلین کرنا بلکل اچھا نہیں لگتا ماما نے مجھے پیسی فائٹ دے دیا اب ماما میرا ہیر بنا رہی تھی مجھے دیکھیں میرے ہیر کیسے لگ رہے ہیں آپ کو ڈن ہو گئے اب ماما مجھے جو ہے ہیر برنڈ لگا رہی ماما ماما یہ ہیر برنڈ اچھا نہیں ہے مجھے پنک والا لینا ہے یہ مجھے نہیں پسند یہ سوٹ نہیں کر رہا میرا پنک ہیر برنڈ کہا ہے اور ریڈی کر کے ماما نے مجھے سوئنگ میں بٹھا دیا یہ سوئنگ مجھے میرے برنڈر سکسر نے گفت کیا تھا مجھے بہت پسند ہے تینک یو اور میں اس میں بیٹھ کے بہت انجوائی کرتی ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے آپ کو بھی اچھا لگتا ہوگا نا سوئنگ اب میں آج بتا ہے تھوڑی سی نرویز ہوں مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا آپ کو کیا ڈاکٹر کے پاس جانا اچھا لگتا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پھر میری فیملی میرے ساتھ ہے ہاسپٹل جانے کے لیے مجھے کار سیٹ میں بیٹھنا پڑا وہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا پھر ماما نے مجھے جب دیکھا کہ میں رو رہی ہوں انہوں نے مجھے اٹھا لیا پھر میں سو گئی ماما کی گود میں ماما نے پھر مجھے اس میں لٹا دیا اور ہم ہاسپٹل آ چکے تھے اور ماما اپنی ڈاکٹر کے پاس گئی نہیں تھی اور مجھے ہکپس شروع ہو گئی پھر میرے برادر سسٹر میرے پاس تھی اب میری باری تھی اب مجھے اپنی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا پھر ماما نے مجھے گود میں رکھا ہوا تھا میں اپنی ڈاکٹر کے پاس گئی اس کے پاس جانے سے پہلے مجھے کچھ چیک اپ کروانا تھا اور اس نے میرا ویٹ لیا سائز لیا اس کے بعد کچھ اور ٹیک کیا اور میں بہت نروز تھی اب ہم ڈاکٹر کے پاس سے آ گئے اور گھر کے لیے آنے لگے ہسپٹل سے گھر آئی اور میں بہت تک گئی تھی مام نے مجھے چینج کروایا اور میرا نیپ ٹائم پہ جاننے سے پہلے love you all of you اور میری مام کا چینلنل دیکھنے کے لیے thanks for watching please subscribe کر دیں بغیر مجھانا میں ویٹ کروں گی آپ کے اچھے اچھے میسج کا اللہ حافظ take care bye